یہ نفسی نفسی نفسانی تقالے ہیں ان کو لدبا کے رکھو لیکن یہ نفس یحذرکم اللہ نفسا اللہ کوئی دڑاتا ہے اپنے آپ سے یعنی اللہ اپنی ذات سے دڑاتا ہے کہ وہ جہاں رعوف اور رحیم ہیں وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے انتقام بھی لیتا ہے شدید العقاب بھی ہے تو یہ بھی ہوگیا نفس پھر نفس جو ہے اب اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ نفس کی ایک قیفیت ہے خاص نفس اللہ وابا نفس امارہ نفس مطمئنہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیتن مردیہ کہ یہاں پر کیا ہے نفس مراد پہلا جو چکڑا ہے اللہ یتوفل الفسا خینا موتیہ شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس کا اقلاق ہوا اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شامع ہوئے وہ نفس کا اقلاق ہو گئے اس پر اور اصل میں لفظ توافہ جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے شعور جمع جان جمع جسو سب کسم اللہ تعالی لے گی تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے دھور لگایا ہے اس میں اس اعتبار سے کہ یہ نفذ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی مانی ہے موت ہے حالانکہ قرآن مجید میں موت کا نظمی تو آیا جا ہے ان نموتہا واللتی لم تبوت یہ سارے رفاظ بہت کا نظمی تو آیا جا ہے دیکھیں یہ کہ وفات کا نظمی ہے کوئی شک نہیں ہے حضور کی مفات ہوں گے پلان کی مفات ہوں گے یہ بھی ہے لیکن یہ اس کا ایک استعمال ہے وفا یفی اوفا یوفی وفا یوفی یتوفا توفا و یتوفی استیفا یستافی یہ سارے انفاظوں ہیں اسی سے وفا کے لفظیں بڑھ رہے ہیں اب یہ کہ اس کے زمن میں اقری بات آپ کے سابقے رہنا چاہتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوارے کیونکہ سارا نیرا اس لفظ پر ہے ہوتا دیکھئے پہلی بات اقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوم نہیں ہو سکتا اس میں فرق ہے نبی اور رسول نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اب یہ الیدہ بحث ہے نبی کون ہوتا رسول کون ہوتا اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام نبی بہت آئے ہیں سوالات آئے ہیں بعض روایات کی روح سے رسول بہت تھوڑے تین سو تیرہ آئے ہیں قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ بیس کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور پانچ ساتھ ہیں جو رسول ہیں حضرت نو رسول ہیں آدم کو رسول نہیں تو نبی تو تھے حضرت شیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے حضرت عدلیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے نبی تو رسول جہاں پہلے وہ تو حضرت نو ہے تو اس طریقے حضرت جو رود ہیں پھر حضرت صادق ہیں اس حوالے سے نبی اور رسول جو فرق کو سمجھئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے تیہ کر دیا لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے رسول مغلوم نہیں ہو نمبر دو وَلَقَدْ سَمَقَتْ قَلْمَتُنَا لِعْبَادٍ الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْسُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات ہمارے طرف سے تیہ کی جا چکی ہے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے پہلے سے معیل قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا ہوں رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں کہ وہی منصور ہوگے ان کی مدد کی جائے گی لعب و حالہ اور ہمارا جو نشکر ہوگا یا رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا نشکر ہے وہ حضب اللہ ہے وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازمًا وہ غالب ہو کر رہے گئے یہ دو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے دو آیات تس سے قطع ہی ہیں کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا رسول کبھی قطع ہو اب عجیب بات دیکھیں سورہ آل عمران میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحیٰ بھی موجود ہے حضرت یحیٰ حضرت مریم کے خالر غاب بھائی تھے حضرت زکریہ کے بیٹے تھے سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحیٰ کا ذکر ہوتا پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا یہ ہم اثر بھی تھے لیکن یہ کہ سیریٹ تھے حضرت یحیٰ لیکن حضرت یحیٰ کی نبیم من الصالحین لفظ رسول نہیں آیا ان کے لئے اور وہیں سائیولٹینیس کنٹرافٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لئے وہ سارے ان کی مدہ رسولن الہ بنی اسرائی وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے نبی قتل ہو گئے ایک عبر و بافتہ لڑکی کی فرمائیٹ ایک جانسر اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے ان زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولکور کے جو ہے نواب بادشاہ کو انگریز تھا حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹانومی سے دے رکھتی تھی راجے جو ہے راجہ صاحب ہے مہاراجہ ہے یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی باقی ہے کہ اصل میں تو بادشاہ جو انگریز کی تھی تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومی ہوئی اس کا گورنمنٹ وہاں موجود تھا پائلیٹ اس پانکس لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹانومی جے رکھتی جو نہ کہ ہیڈرنگ ان کا ادارہ تھا دار القضاء جہاں چوٹی کے ان کے فقہاں اور ریدر جو تھے ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا وہ خود تو صدا نہیں دے سکتے سزوہ صدا تو گورنمر دے گا لیکن یہ کہ اگر ہیڈرنگ جو ہے ان کا جو ہے ادارہ ٹاپ تھا وہ اگر صدا دے دے سلا دے تو گورنمر کو وہ صدا دے نہیں پڑے گی یہ ان کا چاہئے تھا تو اس نے حضرت مسیر اسلام کو مرتض قرار دیا جو ہیڈرنگ ان کا انسان جو امچہ ادارہ تھا اس اعتبار سے ان کو جو ہے لیکن جسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے مغلوم نہیں ہو سکتے تھے لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا جو حیرون انٹیپاس اس نے یوں سمجھئے کہ اس نے کچھ بہت حرام تاری کی ہوئی تھی چاہت اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو وہ مجھے ایکزیکل یاد نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ عدت و عدت پوری ہو اور پھر نکاح ہو اس نے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشقا گیا تھا آپ کو دل آ گیا تھا شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے اور اس کا ڈانس تھا اس وقت مانگو کیا مانگتی ہو تو اس نے کہا کہ کہ حضرت کے یحییٰ جو ہے تنقید کرتے سے بہت کی اے تم کیا حرام کام کر رہا ہے تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اس کو کہا تھا یہ وہ ڈاٹر آف سن کچھ لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو اور وہ بہت وہ ڈاراست تھے اور وہ ملکہ بھی جو تھے اس وقتی اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ڈاراست تھے تو انہوں نے کہا مجھے تو اے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگوں گے مارنے مڑے گا ہاں مانگ ہوا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے ایک دفعہ تو وہ کعب دیا اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کوبہ نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے لیکن پھر وہ نہیں اس نے پھر جتانہ کیا اب تم کیسے بات کیا ہو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکم دیا اور وہ جیل میں تھے پہلے سے وہاں گیا اور جو ہے ان کا صدقانم دیا لاکہ پیش کر دیا تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدہ ہوئی ہے سورہ مریم کے ذریعے باب پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے لیکن نبی تھے صرف رسول نے اور حضرت عیسیٰ رسول تو رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا تو یہ قائدہ جو ہے وہ بھی قرآن میں اس سائیبر چینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتماد سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساق کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحِعِ سَبْنَ مَرْيَمْ اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جنوب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قطع کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب قیفیت ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے دیں گے وہ سمجھے دیں شاہر انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قدل کے ذکر دی یہ اللہ نے کہا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قبل کر دیا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کو قطع کر دیا وہ اللہ کے رسول کو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ انہیں نَنْعَو سے قَسِلْ کیا نَسْهُ لِي پِشْرَایا وَلَقِنْ شُمْ بِحَلَهُ بس مشابرت پیدا کر دیوئے ان کے لئے موسیقا موسیقا